اب آپ نے صداقت علیہ باسی صاحب کی بات سنی میں نے دونوں کا فرق کو انہوں نے کہا کہ ایک عظیم مقصد کے لیے دھرنا ہوا تھا لانگ مارچ ہوا تھا اور ایک آپ جو کر رہے ہیں وہ فساد کے لیے کر رہے ہیں مذہب کا نام لے کے کیا کہیں گے سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں صداقت صاحب نے یہ کہا کہ مذہب کے نام پر چڑھ دوڑنے کا مورنہ صاحب نے پلان بنایا ہے تو صداقت صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان مذہب کاٹ کے اشیو سے باہر نکل آئیں سب سے پہلے قائد عظم محمد علی جناع اور علمہ اقبال نے یہ نعرہ دیا تھا کہ مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آؤ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پھر مل ایا کنابد و ایا کناسین سے لے کر مدینہ کی ریاست تک کی باتیں کرنا یہ مذہب کاٹ نہیں تو اور کیا ہے پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فیض وائز اسلام آباد میں آئے پہلے ہم نے پریس کانفرنس کی پھر مطالبہ کیا تو ہم بھی پہلے دن پچیس جولائی سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات جالی اور دھاندلی زدہ ہیں جی ایو آئے کے ساتھ ایک کروڑ ووٹ مسلم لیگ نون نے لیے لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ انتخابات جالی ہیں سندھ میں پپلز پارٹی نے حکومت بنائی انہوں نے بھی کہا کہ یہ انتخابات جالی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سندھ میں اپوزیشن میں ہیں اور سندھ میں پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ انتخابات جالی ہیں اور پھر پارلیمنٹ کے اندر عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی اور پی ٹی آئی کا اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا اور جب اپوزیشن کے عراقین وہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیں اور فارم فوٹی فائیو دیں ایک سال گزر گیا اور ایک سال گزرنے کے باوجود بھی اس کمیٹی کا پھر اجلاس نہیں بلایا گیا جس کا دعویٰ عمران خان صاحب نے کیا تھا یہاں تک یہ مدرسے کے بچوں کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی خود دعوے دار تھی کہ سب سے زیادہ یوتھ پر کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے کالیج اور یونورسٹی کے بچے کو یوتھ کو ایک نیا چہرہ دیا سیاست کا میدان دیا اسلام آباد میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تو جائز تھا وہی پاکستانی شہری مدرسے کا بچہ جو شنختی کارڈ ہولڈر بھی ہے جو ووٹر بھی ہے جو پاکستان کا شہری بھی ہے اس کو ہم اگر پارلیمنٹ کا راستہ دینا چاہتے ہیں ووٹ کا راستہ دینا چاہتے ہیں اگر اس کا ووٹ کا چوری ہوا ہے تو اپنے چوری کے ووٹ کے چوری کی جو ہے چوکیداری کے لیے اور اس کے خلاف میدان میں نکلنے کے لیے اگر وہ آ رہا ہے تو پھر یہ غلط کیوں ہو جاتا ہے یہاں تک میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا کہ مولانا اقتدار میں نہیں ہیں اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے دو ہزار تیرہ میں جمعیت علماء ایک اسیمبلی میں لیڈر آف دا پوزیشن رکھتی تھی داندلی کے باوجود ہمارے نتائج گٹروں سے گندگی کے دھیروں سے اسکلوں کے ڈیسکوں سے دینے کے باوجود اٹھارہ ممبران قومی اسیمبلی میں ہیں گلگت میں کیپی کے میں بلوچستان میں لیڈر آف دا پوزیشن جے یو آئی کا ہے تو مولانا فضل الرحمان فرد واحد کا نام نہیں ایک تحریک کا نام ہے ہم ملکی معیشت کو لے کر آ رہے ہیں ہم آئین پاکستان کو لے کر آ رہے ہیں کشمیر کو لے کر آ رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ہم کرزہ نہیں لیں گے کرزہ لیا تو خودکشی کریں گے تاریخ کا سب سے بڑا کردہ آپ نے لیا پھر آپ نے جو ہے ملک کے لوگوں کو ایک کروڑ نوکریوں اور گھروں کی جو ہیں باتیں کی تھی ان سے آپ کٹوں پر انڈوں پر اور مرگیوں پر لے آئیں اب اس پہ لنگر پہ لے آئیں کل لنگر سے آپ یتیم خانے نہ لے جائیں اہدی سنٹرل نہ لے جائیں سر یہ بات ہے لنگر لنگر بات پہ بات ہے لنگر لنگر سر سر یہاں لنگر پہ باتیں بات کروں گا میرا یہ سوال ہے لیکن میں ابھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حکومت گرانے کیوں آ رہے ہیں سر ہم اس لیے حکومت گرانے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جالی ہے جالی کے بعد 18 مہینے میں یہ ثابت ہو گیا کہ اب ریجکٹیڈ بھی ہے اور ناہل بھی ہے جب جالی بھی ہوں ریجکٹیڈ بھی ہوں ناہل بھی ہوں تو پھر ایسے حکمرانوں کو ملک کے اندر مسلط رہنے کی مزید اجازت نہیں دی جا سکتی کشمیر جو دعوے پر لگا دیں ملکی معیشت کو دعوے پر لگا دیں پاکستانی عوام کی زندگیاں دعوے پر لگا دیں اگر مزید ایسے حکمرانوں کو وقت دیا گیا تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے ہم ملک کی چوکیداری کیلئے نکل رہے ہیں ہم اس ملک کو بچانے کے لیے اور عوام کیلئے نکل رہے ہیں اور عوام کے ووٹ کی چوکیداری کیلئے نکل رہے ہیں